وہ ڈیویٹ ہے نائن جونئر کی اس کا ٹاپک یہ ہے کہ کال زیادہ مؤثر ہے یا عمل یعنی بات کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے یا ایک چیز کو کر کے دکھانے کے اندر عمل زیادہ ہوتا ہے تو ایک جماعت کال کو ثابت کرے گی کہ کال کے اندر عمل زیادہ ہے ویسے بھی کال کا دور ہے آج کل موٹیویشن سپیکر زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو کال کے اندر ہی بڑا وزن ہے لیکن عمل بات کو کر کے دکھانا اس کے اندر ہی بڑا وزن ہے تو اب یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ اپنی بات کو ثابت کریں گے تو سٹارٹ کریں گے آپ کال والے ہیں ملوانے ہیں کال والے پہلے سٹارٹ کریں گے پرنیویٹ کو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے جس موضوع پر اللہ اب خوشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کال سے زندگی بنتی ہے مطلب انسان کی زندگی زیادہ تر کال پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام سوطہ پہنچایا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دی اگر اللہ تعالیٰ کال اپنی بات اپنی بات حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچاتا تو کیسے اسلام پھیلتا کیسے نور دنیا تک پہنچتا ہر کول میں ایک نصیت چھپی ہوتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی پیغام دیتی ہے جس طرح حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں شیطان اسی کے پاس آتا ہے جو نیک عمال کرتا ہے اس عبارت میں بھی وہ کوئی نہ کوئی پیغام دے رہے ہیں اور وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کو نیک عمال کرنے چاہیے اگر انسان نیک عمال کرے گا تو وہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخر میں بھی اس کے لئے کامیاب بھی ہے وہ وہ تمام اقوال جو پچھے لوگوں نے کہے اور وہ واقعات جو لوگوں پر واقع ہوئے وہ سب کے سب آج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ عمال جو لوگوں نے کیے وہ ابھی تاکہ میں پورے پورے معلوم نہ ہوئے ان کے عمال کے مجودگی بہت تھوڑی ہے اس کے برعکس کول ہماری زندگی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کول لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے کول کہتا ہے سچ بولو پھر ہم سچ بولتے ہیں پھر تو یہ بھی اچھائی کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں اتائر لاحق ہوتی ہے اس رکھ سے موت اچھی اتائر لاحق ہوتی ہے اس رکھ سے موت اچھی جس رکھ سے آتی ہو پرواز میں کتاہی آخر میں میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر عمل طاقت ہے تو کول مضبوطی ہے اگر عمل جسم ہے تو کول روح ہے اگر عمل خواہش کی کوشش ہے تو کول خواہش کے حاصل ہو جانے کی دلیل ہے اگر عمل دنیا ہے تو کول کہنات ہے اگر عمل پودا ہے تو کول درخت ہے اور اگر عمل درخت ہے تو کول اس کی جڑ ہے اسلام علیکم آج میرا ٹوپک ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جب تب ہم کچھ چیز سوچتے رہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو صرف سوچنے تاکہ محدود رہ جاتی ہے جیسے کہ ہم بہت سے پاکستانی کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان سوچتے رہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو ابھیدہ کشمیر نہیں پاکستان مان سکا انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ عمل کی بنیاد ہوتی ہے لیکن اگر انسان سوچتے رہے اس پر عمل نہ کرے تو وہ سوچ سوچ ہی رہ جاتی ہے اس کول کا کوئی فائدہ نہیں جس پر بعد میں عمل نہ کیا جائے اسی طرح بہت سے شخصیات کے کول ہیں اگر ہم ان کول پر عمل کرتے ہیں تمہاری زندگی بنتی ہے اس سے نہیں بنتی کہ ہم صرف ان کول کو سنتے رہیں بلکہ ان پر عمل نہ کریں شکریہ جنابِ صدر محترم اصاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج میں آپ کو اس بات کو واضح کر کے دکھاؤں گا کہ کول انسان کی زندگی پر زیادہ محصر ہوتا ہے اس کی سب سے چھوٹی مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ قرآنِ کریم ہمارے پاس وحی کی صورت میں نازل ہوا نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل کر کے قرآنِ پاک اتارا یہ ایک کول کی صورت میں نازل ہوا جسے بعد میں تحریر کیا گیا ایک اور مثال دوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی احادیث احادیث کولی بھی ہیں اور فیلی بھی مگر کولی احادیث کی تعداد فیلی احادیث سے زیادہ ہے اتنا ہی نہیں جب حضرت عمر فاروق رشتالانہ مسلمان ہوئے ان کی بہن نے انہیں قرآن پر کر سنایا تو ان کے دل میں وہ اس طرح اثر اس نے کیا کہ حضرت عمر فاروق رشتالانہ مسلمان ہو گئے اگر آپ لوگ کو اس سے بھی یہ بات سمجھ نہ آئے تو آپ کو میں ایک اور مثال دوں گا کہ پاکستان آزاد ہوا وہ کس لیے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اپنے اقوال سے زندہ کیا اپنے اشعار سے مسلم قوم کو جگا دیا اور اسی طرح پاکستان کا قیام ہوا میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کی زندگی میں عمل ہوتا ہے لیکن اگر ہم لوگ کول ہی نہ کریں اگر کوئی کچھ کہیں ہی نہ تو عمل کرنا عمل کیسے ہوگا کوئی کچھ کہیں گا تو اس پر عمل کیا جائے گا کول کے بغیر عمل کچھ بھی نہیں ہے شکریہ اعوذ باللہ امن الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضی سامین اسازہ کرام اور میرے اہل چمن ساتھی اسلام علیکم آج میری ڈیبیٹ کا موضوع ہے کہ انسانی زندگی میں عمل زیادہ موثر ہے یا پھر کول تو میں اس بات کے حق میں ہوں کہ عمل انسانی زندگی میں زیادہ موثر ہے ڈاٹرہ لامہ محمد اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فتت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے مثال کے طور پر ایک بچہ جس کو اس کے والدان کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنی ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنی ہے جب تک وہ نہیں پڑے گا اس بات پر عمل نہیں کرے گا تو وہ کیسے کامیاب ہوگا تب تک وہ اس کے ذہن میں وہ بات کیسے بیٹھے گی جب تک وہ عمل نہیں کرے گا اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ عمل زیادہ محصر ہے نہ کہ کول انسان کہہ تو دیتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اچھے عمل سے دی گئی کسی کو اچھے عمل سے دی گئی دلی خوشی ہزار سجدوں سے زیادہ بہتر ہے ایک پنجابی کا کول ہے کہ جے میں ویکھا عملہ عملہ والے جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت رب دی جے میں ویکھا رحمت رب دی تے بلے 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 شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ وحبان وحبیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اس بات پر متفک کرنے آیا ہوں کہ کول عمل سے زیادہ وزن رکھتا ہے کول سے ہی زندگی بنتی ہے کول سے کامیابی ہوتی ہے اگر ہم لائبریری جائیں تو وہاں کتابیں عمل نہیں پڑی وہاں کول ہیں کتابیں کول کی شکل میں ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر حضیدیں کول پر مشتمل ہیں کول ایک ایسی چیز ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے کبھی عمل سے پہلے ہی کول ہوتا ہے کول سے پہلے عمل نہیں ہوتا آپ تو سائنس کی تھیوری ہی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی کول ہوتا ہے پھر عمل کیا جاتا ہے کول زیادہ موسر ہے جو حضرت انہوں نے کہا علامہ اقبال کا شعر پڑھا علامہ اقبال کا شعر وہ اتنا موسر ہے وہ علامہ کا اتنا اچھا شعر ہے اتنا اچھا کول ہے کہ جس نے تمام لوگوں کے دل پر اثر کیا اور ان کی تعلیہ انہوں نے بجائی آپ کے دل پر اثر کیا آپ نے یہاں آکے بولا کہ آپ یہاں ان کو عمل کر کے دکھا رہے ہیں آپ سب کو کیا یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں یہ آپ سب کو اپنی زبانی یعنی کول کر کول سے آپ کو ایک جگہ پہ متفق کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ چاہتا ہوں کہ کول عمل سے زیادہ ہے آج کل موٹیویشنل سپیکر اتنے باڑھ چکے ہیں کیا وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کیا کہاں سے مریشاہ عمل کر کے دکھاتا ہے کیا ہمارے صاحب ہی عمل کر کے دکھاتا ہے وہ سب کول سے ہی سب کو متفق کر دیتے ہیں ساتھ عالم جو ہمارے سامنے ایک بہت ہی پیاری مثال ہے ساتھ عالم جو ہمارے سامنے ایک بہت اچھی مثال ہے وہ کیا ہمیں عمل کر کے دکھاتا ہے وہ ہمارے سامنے ایک کول سے ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے ساتھ عالم کی موٹیویشنل لیکچنز ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سارے ساتھ عالم کو پھرسند کرتے ہیں شکریہ اسلام علیکم دوستو آج کا میرا ٹوپک ہے کہ زندگی میں کامیابی عمل سے ملتی ہے نہ کی کسی کول کو سننے سے تو سب سے پہلے تو میں ان بھائیوں کے ہر ایک نظریے اور ان کی ہر ایک دلیل کو رت کرتا ہوں اور سب کے دلوں میں یہ بات بٹھا کر رہوں گا کہ سب جو کامیابی ہماری زندگی میں ہمیں ملیں گی وہ صرف عمل کے ذریعے سے ملیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا کی ہر ایک چیز کی گزارنے کا تاریخ زندگی گزارنے کا تاریخہ عمل کے ذریعے بتایا ہاں اگر انہیں نے کول بتایا بھی تو اس پر بھی عمل کر کے دکھایا نہ کی صرف بات کہہ کر اس بدنے کو جانے کا کہا تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے عمل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عمل کے پیشے کو ہی اپنا اپنا اپنانا چاہا اور نہ ہی عمل کو اور نہ ہی دلیل کو کشمیر جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ آج تک پاکستان کے حق میں کیوں نہیں آ پایا کیونکہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ صرف اپنے کول سے کہہ دیتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کبھی عمل کیا کسی نے کبھی کسی نے ہندوستان کو سامنے کہتے ہوئے یہ کہا کہ آج تیری میری جنگ ہے آج فیصلہ ہو کر رہے گا کہ کشمیر یا تو تیرے ساتھ رہے گا یا تو میرے ساتھ اگر اگر جو بھی اگر کوئی بھی حکمران اس بات پر عمل کر لیتا تو آج کشمیر جو جنت کا ٹکڑا ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوتا اگر علامہ محمد اقبال صاحب انہوں نے جو بھی کہا ان کے پتے یہ شیر لکھا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہاں پر انہیں نے قول کا ذکر کیوں نہیں کیا کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ عمل عمل سے ہی زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی بنتی ہے کوئی بھی چیز اجاد ہوتی ہے وہ صرف ہمارے سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے نہ کی وہ اجاد دوسروں کو قول کے ذریعے بتائی جاتی ہے کہ میں نے یہ چیز اجاد کر لی ہے ساتھیوں اگر میرے پاس ایک پین ہے اگر میں ذہن میں ہی سوچتا رہوں کہ اس سے میں لکھوں گا کیونکہ وہ لکھ پائے گا نہیں جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک اس پر عمل کر کے اس سے لکھا نہیں جائے گا تب تک وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عمل سے ہی جنت بنتی ہے زندگی اور جہنم بھی اور جنہوں نے بھی زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے وہ انہوں نے سارا عمل کیا ہے ان پر شکریہ